بسم اللہ الرحمن الرحیم بارتی فضائیہ نے کہا کہ پاکستان کی آئی ایس آئی نے یہ حملے کروا ہے کیونکہ پاکستان مقبوضہ وادی کے اندر گسنا چاہتا ہے مقبوضہ وادی کو آزاد کروانا چاہتا ہے بھارت نے بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا کہ جمہوں کے اندر جو ڈرون حملے کیے گے ان میں پاکستان ملوث ہے کیونکہ ان ڈرون حملوں کے استعمال کر کے لسی پر پاکستان ہم پر حملے کر رہا ہے اور یہی ڈرون حملے اب وادی کے اندر بھی کیے جا رہے ہیں جمہوں کے اندر جو حملے کیے گے اس میں بارتی فضائیہ پریشان ہو گئی اور پوری دنیا کے اندر بارتی فضائیہ پر ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ کیا بارتی فضائیہ اس قابل نہیں کہ وہ ڈرون حملوں کو ناکام بنا سکے کیا بارتی فضائیہ کی سکورٹی الیٹ نہیں کیا بارتی فضائیہ کی سکورٹی ناکارہ ہے کہ کوئی بھی ڈرون حملہ کر سکتا ہے آج کی ویڈیو میں تمام تر صورتیال آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ اصل میں حقائق کیا ہیں کس طریقے سے جمعوں کے اندر حملہ کیا گیا دوسری طرف ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت نے اچانک لو سی پر فوجیں کیوں تینات کر دیں کیا پاکستان سے بدلہ لینا چاہتا ہے یا پھر چین پر حملہ کر کے اپنی سرزمین کو واپس لینا چاہتا ہے مزیر ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے گزارش آیا کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تانکہ نیو سے ریلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں پیارے دوستو جمعو کشمیر میں بھارتی فضائیہ کے مرکز پر ستائش جون کی رات دو بجے کے قریب دو دھماکے ہوئے جن نے ڈرون حملہ قرار دے دیا بھارتی فضائیہ کے اڈے پر ڈرون حملوں نے بھارتی سکوٹی اداروں کی سکوٹی پر سوال کھڑے کیے تو بھارتی تذیرکاروں نے الٹا پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے تقیقاتی اداروں نے واضح کیا کہ یہ ڈرون حملے ہی تھے تاہم مزید تقیقات جاری ہے کہ یہ حملہ کس طرح اور کیسے کیا گیا بھارتی تقیقاتی اداروں نے حرضہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ڈرون کو جمع کشمیر میں کئی عرصے سے استعمال کر رہا ہے تاہم اس طرح کا حملہ اور دھماکے پہلی بار ہوئے ہیں بھارتی خبرسان ادارے کے مطابق بھارتی دفاعی مہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کنٹرول لائن اور سرحد کے قریب ڈرون استعمال کرتا ہے تاہم جمعوں میں ڈرون کیسے پہنچے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ادارے اتنے غافل کیوں تھے بھارتی دفاعی تذیعہ کار کا پاکستان کی خوفیہ اجنسی آئی ایس آئی پر الزام آئیت کرتے ہیں کہا کہ آئی ایس آئی ڈرون کا استعمال ہتھیاروں کی سپلائی کے لیے استعمال کرتی ہے کئی بار ڈرون کی اس کوشش کو ناکہ بنا دیا گیا یہی وجہ ہے کہ اب آئی ایس آئی نے ڈرون سے حملے شروع کر دیے ہیں جو ہمارے اداروں کے لیے بہت بڑی وارڈنگ ہے کہ پاکستان کے ڈرون نے بھارتی فضائیہ کے اڈے کو نشانہ بنایا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا بھارتی حکومت کو چاہیے کہ ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے موسر پالیسی بنائے اور جدید ٹکنالوجی سے ہونے والے حملوں کو جدید ٹکنالوجی کے ذریعے ہی روکا جا سگے اس لیے ضروری ہے کہ بھارتی حکومت جدید ٹکنالوجی کو استعمال کرے اور مزید کسی بڑے نقصان سے بچے بھارتی اینٹی ڈرون سسٹم نپس کرے جس سے پاکستان کے تمام تر ڈرون کو روکا جا سگے پیارے دوستو بھارتی دفاعی مار نے نہ صرف پاکستان بلکہ چین کے خلاف بھی حرزہ سہرائی کی اور کہا کہ چین اور پاکستان بھارت کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان نے منگلہ کے تمام مکان پر ڈرون برگیٹ قائم کیا ہے جہاں ڈرون استعمال کرنے کے تربیت دی جاتی ہے دوسری جانب بھارتی خبر اصان ادارے نے دعویٰ کیا کہ بھارت نے اینٹی ڈرون سسٹم پر کام کا آغاز کر دیا ہے کئی فوجی تنصیبات میں اینٹی ڈرون سسٹم نپس کیا جا چکا ہے بھارت نے لال قلعہ پر ڈرون حملے کے خدشے کے پیش نظر پہلی بار اینٹی ڈرون سسٹم نپس کیا تھا جس کا نام لیزر برگیٹ انٹر ویمپ تھا جس کا تجربہ کامیاب ہوا تھا یہ سسٹم کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ڈرون کو آسانی سے گرا سکتا ہے بھارتی خبرسان ادارے کے مطابق بھارت کی سی ڈی ایس بپن راوٹ تسلیم کر چکی ہیں کہ مستقبل کی جنگ کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا جمعوں میں فضائیہ کے اڈے پر حملہ تشویش ناک ہے تاہم بھارت نے اس زمن میں تیاریاں تیز کر دی ہیں بھارت کی تینوں آفاج کے اہم اڈوں پر اینٹی ڈرون سسٹم نپس کرنے کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں اس کے لیے بھارت نے اسریل سے بھی مدد لی ہے اور بھارتی بیریہ نے چھوٹے ڈرون سے نپٹنے کے لیے اسریل کو اینٹی ڈرون سسٹم کا دو ہزار سے زائد کا آرڈر کیا ہے یہ اینٹی ڈرون سسٹم کمپیوز ہوتا ہے اس کو بندوق کے اوپر بھی لگایا جا سکتا ہے اور کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ڈرون کو اس سسٹم سے فضاء میں ہی تباہ کیا جا سکتا ہے دوسری جانب بھارتی سکوٹی احکام نے دعویٰ کیا کہ جمبو شہر کے علاقے کالا چک میں فوجی مرکز کے قریب مزید دو ڈرونز آئے جن پر بھارتی فوجیوں نے گولیاں چلائیں اور اس کے بعد وہ ڈرون واپس چلے گئے یہ واقعہ بھارتی فضائیہ کے مرکز پر ڈرون حملوں کے ایک روز بعد پیش آیا ہے بھارتی فوجی ذرائع نے خبرہ ساں ادارے یو این آئی کو بتایا کہ کالو چک میں فوجی مرکز کے قریب اتوار کی رات بارہ بھجے دو ڈرون فضاء میں آئے جس پر فوجیوں میں خوف و آراسہ پھیل گیا کہ آج پھر کوئی حملہ نہ ہو جائے تاہم دیوٹی پر تینار فوجیوں نے گولیاں چلائیں جس کے بعد ڈرون واپس چلے گئے واقعے کے بعد جمبو میں مقیم دفاعی ترجمان کا کہنا تھا کہ ہمارے فوجی جوانوں نے کالو چک فوجی علاقے میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب دو الگ الگ ڈرونز کی سرگرمییں دیکھیں اس کے فوراں بعد ہائی الٹ جاری کیا گیا اور ان پر فیرنگ کی گئی دونوں ڈرونز واپس چلے گئے اور اس طرح ہمارے فوجیوں نے بہادری کا مزارک کرتوئے ایک اور حملے کو ٹال دیا واضح رہے کہ بھارک کے جمبو میں فضائیہ کے اڈے پر دو روز قبر حملہ ہوا تھا جس سے ڈرون حملہ کہا گیا واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور اس سے پہلے بھی الزام پاکستان پر لگا دیا گیا تھا اور آج واضح کیا گیا ہے کہ اس تمام تا صورتحال میں پاکستان کی آئی ایس آئی ہے اور بھارک نے پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے اپنا تمام تا اسلح باروک اور فوجیوں کی تداد میں اضافہ کر کے ایل او سی پر تینات کر دیا ہے آنے والے چوبیس گھنٹے انتائی خطرناک ہیں پاکستان چین بھی الٹ ہو چکے ہیں پہرے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ اور باپ کماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رہے سے میں ضرورہ کا کیجئے گا پاکستان زندہ بات